انٹر بیاسی میں بیئے میں نے کیا ہے میں نے کہا نہیں یا بیرا باپ پوسٹ گریجیٹ ہے تین تین سبجیکٹ سے کم سو گریجیٹ تو ہو جاؤ بیئے تو پاس کرلو تو بیئے میں نے پاس کیا لیکن تب تک مجھے دھارہ مل چکی تھی میں لائٹ اینڈ سانڈ پروگرام دلی کے کرلے جاتا تھا وہاں سے کچھ پیسے مل جاتے تھے کچھ نہیں ہوتا تھا تو کچھ دن ٹین پاسٹ ٹھیکے داری پرطاق بارن کرتا تھا اس سے کچھ پیسے جھٹائے پھر دلی چلو لیکن جب میں راشتی ناٹ ویڈیالے پہنچا اس کے بارے میں ہم نے دنمان بیر عویوار یا اوکاش میکزین پڑھ رکھا تھا لیکن جب میں نے راشتی ناٹ ویڈیالے میں جا کے دیکھا اور وہاں کی لائبریری دیکھئی اور وہاں کا پورا واتا وران دیکھا تو انہوں نے کہا پڑھے بیئے پاس کرو یہ تو ایسا ورہت سبجیکٹ ہے اس میں ہر سبجیکٹ ہے وہیہ بہت پہنے پڑھتا ہے ایسے تھوڑے ہائی سکول پاس ہوگے اور تم ایکٹر ہو جاؤ گے ہم نے اپنی qualification پوری کی راستہ ڈھوڑا بمبائی بھی بھاگا بمبائی بھاگ کے میں دیوانی جی کے مہنے پیر چھوئے تھے کہ مجھے ایکٹنگ کرنی ہے تو انہوں نے کہا کہ پہلے آپ کے موچھے تو نکال آمیں وہ دو پریمنات جی آ رہے تھے تو پریمنات جی نے پوچھا کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کہہ رہا ہے کھر ہے تو وہاں بھی وقت پتہ لگی کہ میرا باپ صحیح بولتا ہے تو میں لورڈ کے ممبئی سے آیا پھر میں راستہ دھنڈتے دھنڈتے پھر اپنی پہائی بھی کرتا رہا راستہ بھی دھنڈتا رہا تو نیشنل سکول آف دراما میں ہم کو ترنک نہیں ملا پھر اس کا ایک ذریعہ مجھ کو لقناو میں ملا کہ بھارتن مناٹ اکادمی راج بیساریہ جی اس کے مردیشت تھے میں وہاں گیا وہاں دو سال ہم نے کیا وہاں سے پھر میں دلی نکلا دلی شریرام سنٹر راج اندر ناج جی کے سنسرگ میں کام کیا اس کے بعد پھر مجھے موقع لگا نیشل اسکولاب ڈراما رپورٹری کمپنی جوائن کرنے کا جہاں میں نے مسٹر ابراہیم الکازی گریٹ مان سٹل ہیز ایلائیو نوان ان کو لمبی امردے پنڈس سٹے دیو دوبے بیوی کارنٹ ایچ کنہائی لال رتن تھیام رابن داس پرسنہ ایمکی رہنا بنسی کور ملکہ دگش ڈیریکٹرز کے ساتھ میں نے یہاں کام کیا اور انہوں نے انہوں نے دی جو گیسائی کی ہے چون یہی پہ مسٹر ابراہیم الکازی کے ساتھ کام کرنے کے بعد جولیے سیزر میں نے کیا ہے ہرک کلیان کیا ہے اور ہاؤس اپ بنا ڈالوا ابھی ایک سو ایک سال کے ہیں زہرہ سہگل پیٹھوی ٹھیٹر کی زہرہ سہگل جی کے ساتھ ہم لوگوں نے سٹیش پہ کام کیا آفٹر الکازی میں یہ ریپرٹری میں تھا ہم نے سوتا فلم میں جانے کا کوئی ایسا وچار نہیں تھا فلم میں سب سے پہلے برک پر بلا آپ کو ہم وہی بتا رہے ہیں کہ ہمارا وچار نہیں تھا ہم آپ پہتے ہیں چلو ساتھ آٹھ سال کا ایکسپیرینس ہوگیا چلتے ہیں گاؤں میں چھوٹا سا انسٹیٹیوشن کھولیں گے یہاں بھلا کے ورک شاپ کریں گے ہم بھی لوگوں کو وہاں ٹرین کریں گے ایکٹنگ ناٹک کریں گے یہی تھا لیکن دلی میں ہی مجھے ہالی ووڈ کے بہت بڑی فلم مل گئی لٹل بودھا جس کے ڈریکٹر ہیں برنارڈو برٹولوچی اور کیانے ریفز میرے کو ایکٹ ہوتے اب وہ آسکر روال لاسٹ ایمپورر فلم انہوں نے بنائی اچھا اس میں مجھے آڈیشن ہوا میرا سیلیکشن ہو گیا میں نے کہا یار یار فلم میرے مل گئی میں ساتھی ساتھ شیکھر کپو نے مجھے بینڈٹ کریم نے سائن کر لیا اور مجھے اس میں اس میں کام کرنے کا مجھے لٹل بودھا میں مجھے ڈالرز میں پیمنٹ ملی تو وہ ڈالرز میں پیمنٹ ملی میں نے اپنے بہن بھی آئی تو ہماری ویریشن گھومنے کا موقع ملا ہم نے کہا یا تو بڑی آیا ہے یا تو ڈالرز میں پیمنٹ ملی ہے تو دو فلمیں دو تیل فلمیں یہاں کرنے کے بعد یہ انداغہ لگا کہ یا رب بمبئی چرا جا سکتا ہے ہاک میں کچھ ہے بتانے لیکن وہاں بھی پتہ لگا کہ نہیں بھئی یہاں تم سے بڑے بڑے لوگ ہیں اور تم سے زیادہ سینئر ہیں اور تم کو پھر زیرو سے شروع کرنا پڑے گا تو پھر زیرو سے وہی شروعا تو صدیر مشرہ کی فلم ملی مجھے اس رات کی صبح نہیں اور مجھے ممبئی میں فلم انڈسٹری میں نام دیا مسٹر محیش بھاٹ نے ان کے پرکشن میں میں کام کرتا رہا ان کی فلمیں کرتا رہا پھر وہ دھیرے دھیرے لوگ چہرہ پہچاننے لگے مجھے فلمیں ملنے لگی تو پھر مجھے راج کمار سنتوشی جی نے مجھے حلہ بول میں دیا پھر رکت چاریتر میں نے رام گپال ورمہ کی ابھی بھی آپ کو سب سے سکون کہاں پر ملتا ہے فلم میں، تھییٹر میں یا ٹلویزر میں چھوڑے مجھے تم ملتا ہے تو تھییٹر میں ہے کیونکہ وہاں لائیو آڈیوز میں آپ سے باگ کر رہا ہوں ہاں لائیو ہے یہاں کیمرہ ہونا ہے وہ لگا ہوا ہے اس سے مجھے کوئی مطلب نہیں مجھے آپ سے کمیونکیٹ کرنے میں مزہ آ رہا ہے تاکہ ہم جائیں جب واپس اور آپ جب واپس جائیں تو یہ لگے کہ ہم آپ کے ذہن سے چپ کے رہیں کہ نہیں یار کوئی بندہ تھا جس نے میرا انٹرویو لیا یا مجھے لگے کہ نہیں جس نے میرا انٹرویو لیا یا میں نے جس کو انٹرویو دیا تو جا کے وہ ایک اچھی بھاونہ ایک اچھا تو رنگ منج کا موقع تو ملتا نہیں اب کبھی جب ملے گا تو کریں گے تو ابھی تو صرف سیریل اور فلموں کا ہی موقع ملتا ہے تو ابھی پچھلے تین سال سے تو فلمیں ہم نے کی نہیں ہے اب ہالی ووڈ کی میں نے ایک آدم سلم ڈاؤگ میری لاس فلم تھی تو یہ بھی کر رہا ہوں اب جیسے گاؤں چلا جاتا ہوں تو میں بی جے پی کی بھی میں سیوہ کروں گا گاؤں بھی دیکھوں گا اور ممبئی بھی دیکھوں گا اگر آپ کے پورے کریئر میں مرحل سے دھائی بشک کی آس پاس کا 32 سال تین بشک سے زیادہ کا سمیں ہو گیا تو اس پورے کریئر میں سب سے بڑا اچھیبمنٹ تھاکور سرجن سنگھ ہے یا کچھ اور جس نے پوری دنیا میں آپ یہ سمجھئے کہ میں کینیڈا گیا تھا وینکور میں تو میرے بھائی ہیں اشون دیوی دی تو ان کی وہاں پہ کینیڈین گورمنٹ کی سنستہ ہے کینیڈین انسٹیٹیوٹ آف انٹرنیشنل ٹریننگ کارپوریشن تو میں اس کا وہاں برینڈ ایمبیزڈر ہوں مجھے وہاں بلائیا گیا تھا نری ایسوسییشن نے مجھے وہاں بلائیا تھا تو میں نے وہاں ایمپروائز کر کے میں نے کہا کہ چلو یہاں ویزا بھر دیا جائے کہ نے دیکھ لیئے پتہ نہیں انٹرویو آئے گا کہ نہیں آئے گا تو میں پورا فارم پاسپورٹ نمبر رہو ڈال کے پورا فارم فلپ کیا جبکہ ویزا آپ کو صرف دلی سے ملے گا کینیڈا سے نہیں ملے گا مجھے انٹرویو کال آگئی جو انٹرویو لینے بیٹھا ہے اس نے مجھے دیکھتے کہا what do you do کیا کرتے ہیں آپ when I'm an actor I haven't seen ہم نے کہا most probably you have seen the slum dog ملے نا oh I see I see تب تک میں نے screen actor گل the water certificate ڈکال کر رکھ دیا جو مجھے ملا ہے slum dog کی طرح اس نے صرف دیکھا ہے you have a bright future just wait half an hour I will give you 10 years ویزا بی ون بی ٹو 10 سال کا ویزا مجھے کینیڈا میں مل جاتا ہے اور میں کینیڈا میں امریکہ گھونج کے چلا آتا ہوں اور جب میں وہاں پہ پہنچتا ہوں اس کے چیک پوست پہ اور جو بندہ بیٹھا ہوا کہتا ہے کیا نام ہے آپ کا نام انپم شام کہ نہیں آپ کا ایک نام اور ہے سرجن سنگھ آپ کا نام ہے وہ بھی میرا فین اندین تھا وہ دیکھتا تھا یہ پاپولارٹی مجھے سرجن سنگھ سے کوئی یہ ڈائلیگ ہمارے کرلے درشکوں کے لیے ضرور بتائیں ہے ویزا یہ اتنی دیر تک تو ہم کا دیکھے تو اب یہی ہم آپ سے بتائے رہے ہیں کہ جاتے جاتے ہم آپ کہی کریں کہ آوے والا سال آپ لوگ ان کے بہت بہت مبارک ہوئے آپ پھلے پھولے جیئے اور جیتت رہے ہیں بس ہمارے یہی کامنا ہے اور دیکھو قائدے سے رہا جاؤ اگر گھر بڑھائے ہو تو ٹھیک نہ ہوئے سمجھو گھنے آپ بتائے دیا نا مربو کرتوں گا تم گھر بھگ بے ہوتا ہم دنے والد اندن جی ہم سے بات کرنے کے لئے بہت دے دابار آپ کا تو یہ تھے ہندی سینیما کے اور ہندی ٹیلیویزن کے منچ کے اس سمیے کے سب سے پاپولر چہروں میں سے ایک تھاکور سرجنسی یعنی انپام شام اوچھا انپام شام اوچھا کے ساتھ سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ممبئی اور پرتابگل کے ایک چھوٹے سے گاؤں دونوں کو ایک ساتھ جیوے کی کلا جانتے ہیں شاید یہیں ان کی طاقت ہے اور یہیں ان کے ادھینے کو ایک نئی پہچان اور ایک نئی جیوانتتہ بھی دیتی ہے اگلی حبت دوستو ہم پھر ملیں گے ایک نئی سخشت کے ساتھ نئے سوال اور زباب کے ساتھ تب تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت آپ دیکھتے رہیے سمچارک پلاس کھول دوں ان کھڑکیوں کو ان دروازہ کو ہاتھوں کو پھر سر آدمے ڈال کسی کو بھد بتاؤ کسی کو گھو بٹا دوستی گھروں میں پت کرو پاس پاس گلے مروں پاک لن کسی کو اپنا بناو تایا تاہی موسا موسی اسم سے کیا لگو پاس پاس پاک لن پاک لن پاس پاس تائیوہ انڈورٹر بیٹری نیا روپ نئی تقنیق اب پہلے سے چالیس پرتیشت زیادہ پاور بیک اپ تائیوہ انڈورٹر بیٹری ایک تین دو ایک تین دو کا جاپوں کا کاؤں سکھلا اور دوزر کرنے لالو کی جالی یہ سب کانسا ہے ایک تین دو پاک لن یہ منترم بھولے والا نائم یاد نا این ایم دی دی کہہ رہی پہلے اور دوسرے بچے کے بیچ رکھو تین سال کانتا ہے جس سے ماں اور بچہ رہے سواست اور ہوگی بہت ہے بچہ ایک تین دو این ایک تین دو این ایک تین دو منتر اپنے کا مول بنے گا کیوں کہ کس چین دی ایس ایور سین یا سٹیڈیم بننا چاہیے چہرے ٹکی بہرے بہت سوچ گئے کبھی تو ایسا خواب دیکھی ہے جس میں تزاروں کو آپ شاہر جب کنسوں کے خواب بورے جارو گا تو اپنا کل بن تے رکھا ملے جنی گنھا گھر میں ہے تم بھی یا بخشی ہے خبروں کی رفتہ تیتھوک ہیں سبتوں کی پہنچار پچیت میں پچکتر خبریں جب وقت میں زیادہ خبریں دیکھتے دینا بریت کے خبریں پچیت منٹ میں پچکتر خبریں صبح آخر بجے موپر بارہ بجے شام پاس بجے اور رہو نو بجے صرف سمیدھانک بڑھانے والے گوہ ہٹی ہائی کورٹ کے فیصلے پر سپریم کورٹ نے اسٹے لگا دیا آج اپنے سرکار نے سپریم کورٹ میں ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاق اپیل کی تھی دراصل گوہ ہٹی ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اس پرسکار کو رکھ کر دیا جس کا تیر سیدھائی کا دیکھن کیا گیا تھا گوہ ہٹی کورٹ نے جانت ایجنسی کی سلیت عربائی کو بھی آج سمیدھانک قرار دیا کورٹ نے کہا کہ اپنات کو جانت کرنے والے ایسی جانسیت اس کے پاس پولیز بھل ہو سکتیاں ہو اس کی ستھاپنہ کبھل ایک کاریکاری نردیش کے زریعہ نہیں کی گیا سکتے ہو اور اسی مانوہ پر سیجائی کے گھر پر سمائی ہو جس میں فیصلے پر خلاق روک لگتا دیا خدا نمبر مندوم سنگھ نے چتیس گھر میں بیجے پی کو آرے ہاتھ ہو دیا پیم نے کہا کہ بیجے پی کی سرکار بھی سرکشہ ویوستہ کافی کمزور تھی پیم نے موڈی بپی نشانہ صاحبہ اور کہا کہ موڈی نے سیم کے سمجھے دینا کی بات کی سرکشہ نہیں بی جی پی پر بھولتے پیم نے کہا کہ بی جی پی کے کئی نیتا دیش کے لیتحاص بھول کو بدل دیتی دلی میں مائے پی جی سپہ برگلے پر سوال اسے لگنوں سے مائے پھر لوگیا کے سامنے آگے برگلے کے ہر سوال پر کھوٹا چھوٹ دیئے اور کہا کہ برگلے کی بات چانبوچ کر اٹھائی جا رہی ہے جو بھی بندہ آونٹک ہوا وہ پوری طرح سے کانونی روپ سے پیا گیا آپ کو بتاتے کہ بریٹ پر برگلے کھار یوٹی کی پور مکہ منتری مائے پی کو دلی میں لوگ سوال کے مین کشمبر سے چھ گنا بندہ ترہ آونٹک کیا گیا جس کے چلکے آج کو موڈیا کے سامنے مخاطب بھی ہوں مائے پی نے پیس کانفرنس کر ایک بات پہ اٹھائی پر دیش کی سفہ سرکار پر جمکہ نشانہ صاحبہ مائے نے کہا کہ سفہ سرکار میں اپراد کی باد آئی ہوئی ہے بلاتکہ ہمتہ دکیتی جیزے تمام اپراد ہمیں سفہ سرکار کے دوران چپ کر بڑھوٹی ہوئی ہے مائے نے اپنے پرانے سور کو دوراتے ہوئے ایک برپے سفہ سرکار کی برخواستگی کی مام کو کھڑا دی ہرنائی میں مائے مائے واتین اکلیشت کے جن پرچی ایک ترچیلیفتا جترن کھوکی کٹ گھرے میں کھڑا کر دیا بیان نے کہا کہ صرف لپکہ باتے سے پیوش کا وکاس نہیں ہوتا آپ مانت کرنے کے لئے ان کے پاس کیا کیا واقع ہوتا ہے جیسے سبتہ کی سبتہ بڑی ڈگری ان کے پاس ہی ہے انہوں نے کہا کہ ہم تو ہیں ہی برے لیکن اگر آئینہ دکھانے والے آئینے کے دونے اور کالوس کر دیں گے تو نہ سماج کی شکلیں دیتے گی تو نہ ہی ہم آگے سبتہ سبتہ کی قدائر کیونٹ موڈی آزم خان نے موڈی پر جم کر حملہ بولا آزم پر مطابق موڈی تانہ شاہ ہے اور تانہ شاہوں کا آن تو بہت برا ہوتا ہے اتنا ہی نہیں آزم خان نے موڈی بہت تیارہ بتاتی ہوئی تاں کہ گجرات کہتے ہیں حاصل تو خون سے سرا ہوا ہے موڈی نے سی بی آئی کو لے کر کہا تھا کہ کانگیز بی جے پی کے لوگوں کے پیچھے سی بی آئی کو لگا دیتی ہے اس پر آزم خان کا کہنا ہے کہ بی جے پی والے جب فس بھی لگتے ہیں تو انہیں سی بی آئی کے دروپیوں کی یاد آتی ہے سانسٹ ساریتہ بگو جے پتی پر ایک بات پر دباگ گئی کاروپ لگا ہے سانسٹ ساریتہ بگو جے پتی دیوینر بگل پر آروپ لگا ہے کیونے نے اس کے ساتھ ماتوی کیا ہے